یہ جو آج کیلئے ہیں اس میں ہم چیک کریں گے ریسپونس آف آر سی سرکیٹ ٹو ڈی سی انپل ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس سرکیٹ میں جو ایکوپمنٹ سمال لیے ریکوائیڈ ہے وہ ہے ایک کپیسٹر جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں ٹین مایکرو فیررڈ کا اور جس کے وولٹیج لیمیٹ ہے ٹونٹی فائی وولٹ دو ریزیسٹر یوز کر رہے ہیں 680 کلو اوم کے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے 680 کلو اوم کے ریزیسٹر اور کپیسٹر 10 مایکرو فیررڈ کا 680 کلو ہوں اور کپیسٹر آگیا 10 مایکرو فیررڈ اور اس کا ہمارے پاس آجائے گا ٹائم کانسٹنٹ ٹا ایکول ٹو آر سی ہوتا ہے اور یہ آجائے گا 6.8 سیکنڈ 6.8 سیکنڈ کے بعد 6.8 سیکنڈ کے بعد جو ہم وولٹیج دے رہے ہیں 63% آف اس وولٹیج جو ہے وہ کپیسٹر میں چارجنگ ہو جائے گا سرکٹ سمجھائے سرکٹ ہی چلو ابھی ہم نے یہاں پہ بریڈ بورڈ پہ یہ سرکٹ بنایا ہوا ہے یہاں سے یہ اوپن سرکٹ ہے انہیں وولٹیج دی ہوئی ہے لیکن جب تک ہم یہ سوچ یہاں پہ کلوز نہیں کریں گے تب تک کپیسٹر کی چارجنگ سٹارٹ نہیں ہوگی اور جب کپیسٹر آفٹر فائب ٹا کمپلیٹلی چارج ہو جائے گا تب ہم یہ سرکٹ یہاں پہ اس ریجسٹر کے ساتھ کنک کریں گے اور پھر ہم کپیسٹر کا ڈسچارجنگ بھی ہیوی اور چیک کریں گے یہ جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں اس میں کپیسٹر اور ریجسٹر یہ یہ ویلیوز کے یوز کر رہے ہیں یعنی سکس ایٹی کلو اوم ریجسٹر ہے اور کپیسٹر ہے ٹین مایکرو فیرڈ کا جس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹائم کانسٹنٹ کی ویلیو آئی ہے سکس پوائنٹ ایٹ سیکنڈ اس کا مطلق ہے سکس پوائنٹ ایٹ سیکنڈ میں یہ سکسی پوائنٹ ٹو پرسنٹ چارج ہو جائے گا یہ جو وولٹیج ہم نے دی ہے ٹونٹی فائی وولٹ اس کا ٹین پوائنٹ ایٹ وولٹیج جو ہے ٹین پوائنٹ ایٹ وولٹ تک کپیسٹر نے چارج ہو جانا ہے ونٹ آفٹر ونٹ آفٹر ونٹ آ لیکن آفٹر فائیو ٹا جو ہے جو ہم تھیوریٹیکلی چیک کرتے ہیں کمپلیٹلی چارج ہو جانا چاہیے جو کہ ٹونٹی فائی وولٹ ہے اور اس کے لئے ٹائم ہے فائیو ٹا کے لئے ٹھرٹی فور سیکنڈ سے ابھی ہم نے جو سرکٹ بنایا ہے ہم کنیکٹ کریں گے لیکن ایٹ سیم ٹائم میں سٹاک وچ بھی سارٹ کریں گے اور سٹاک وچ پر اور ڈی ایم ایم پر ہم نے ریڈنگ سیک کرنی ہے ہمارا کلیٹ ٹائم کال کرے گا اسی ٹائم کے حساب سے ہم نے ڈی ایم ایم پر ریڈنگ دیکھنی ہے اور وہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے کہ تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کیا ہماری ملیوز ہائیٹس کہہ رہی ہیں آفٹر ویسٹاو ہم ویری ایسیج چیک کریں گے پہلے فرس ٹاو کے بات، سیکنڈ ٹاو، تھرڈ ٹاو کتنے پر فرس ٹاو دیکھیں گے، سیکس پوائنٹ ٹاوپیل ٹس ٨ Adriبiza ٹاوپیل ٹاوکیی چک توبیئنٹ ٹاوپیشہ پہنچ ساتھ ٹاوپیل 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 ٹا کی ہیں کیا پیشتر ہے کیا پیشتر ہے 6.8 14.2 13.6 18.6 20.4 20.9 27.2 21.7 34 22.39 40.8 40.8 22.6 جی تو جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے باس 63.2% پہ جو تو 63.2% یعنی 15.8 وولٹ ہمارے پاس آفٹر ونٹا یعنی 6.8 سیکنڈ کے بعد ہونا چاہیے تھا جبکہ پریکٹیکل ہم نے 6.8 وولٹ کے بعد دیکھا تو ہمارے پاس کے پیشتر چارج ہوا تھا 14.9 وولٹ تک جبکہ یہ ویلیو کم کیوں آ رہی ہے کیونکہ کوئی چیز ہمارے پاس پریکٹیکل میں اتنی پرفیکٹ نہیں آتی جیسے ہم تھیوریٹیکل کرتے ہیں جیسے ہم آگے چلتے جاتے ہیں وہ ایک ایک ٹا کے ڈیفرنس سے آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہمارے پاس جو کپیسٹر کی چارجنگ وہ آگے بڑھتی جاتی ہے کپیسٹر آفٹر 5 ٹاگٹ چیک کریں ورییشن ہم 2 3 ٹا کے بعد چیک کرتے جاتے ہیں اگر 5 ٹا چیک کریں تو 22.3 وولٹ ہے کمپلیٹ 25 وولٹ کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہ بھی وہی ریزن ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس پریکٹیکلی فلی چارج کپیسٹر نہیں ہو سکتا جس طرح ہم تیوریٹیکلی وہ کرتے ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ تک ہونا چاہیے جو کہ ہماری ویلیو بالکل ٹھیک آ رہی ہے جی تو ہم ڈسکس کریں گے ڈسچارجنگ آف کپیسٹر ابھی ہم ڈسچارج ہم ہمارے پاسہ کپیسٹر ثور سوری ایک مسٹیک بھی ہے یہاں پہ یہ ہم ڈسچارجنگ بھی ہیویئر چیک کریں گے جو بائی مسٹیک ہم سے یہاں پہ چارجنگ لکھاو آیا ہے تو ہم نے دکھا ہے کہ کلکولیٹڈ ہمارے پاس جو ویلیو ہے ڈسچارجنگ کے لیے ہے وہ ون ٹا کے بعد ہے فورٹین پوائنٹ ایٹ وولٹ ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پہ اوبزر بھی کریں گے ہمارا ایک کلیگ سٹاپ وائز شارٹ کرے گا ہم یہاں سے یہ اوبزر کریں گے کہ آفر ون ٹا جو یہاں پہ ووٹیج میں اناؤنس کروں گا تو اس وقت کے لیے ہم نے سٹاپ وچ پہ ٹائم نوٹ کرنا ہے صحیح ہے اور وہ ہم اپنی جو پریکٹیکل اور تھیورٹیکل ویلیوز ہیں یہ پھر ایٹ دین ٹیلی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے سٹارٹ دیکھا ہم نے ڈسچارجنگ میں جو ہم نے یہاں پہ یہ سرکٹ کو کنیکٹ کیا تھا تب سرکٹ چارج ہو گیا کمپلینٹ اب سوچ کو ہم کنیکٹ کریں گے سیکنڈ ریزیسٹر کے ایک راوس اگر ہم ڈسچارج نگ چیک کرتا ہے ہم چلی یہ بہیویور چیک کرتا ہوں ہم میں سٹارٹ کروں گا سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے جی چلیں اکے کے بارسٹر دسچارج ہو رہا ہے ٹھوٹین پینٹ ایٹ کے پارے کیا تریپوں پینٹ ایٹ کے ترٹین زیرو پر اور یہ کپیسٹر کمپلیٹلی ڈسچارج ہوا رہا ہے ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ کپیسٹر ڈسچارج بیہیوئر چیک کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کپیسٹر ہے 34 34 پہ 0 پوائنٹ کمپلیٹلی رسچارج ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے بیہیویر چیک کر لی ہے اور کپیسٹر کی جو ویلیو ہے اس میں وولٹیج جو ہے almost 0 تک آگئی ہے ہم نے چیک کر لی ہے ٹائم بھی نوٹ کر لی ہے جو تھوڑی بہت ویریشنز ہے پریکٹیکل اور تھیورٹیکل میں وہ ہوتی رہتی ہے آتی ہے ظاہر ہے جو تھوڑیٹیکل ہم کلکولیشنز کرتے ہیں پریکٹیکلی ہم ہنڈر پرسنٹ وہ اچیو نہیں کر سکتے یہ دیکھیں کپیسٹر اکراؤز دس ریزسٹر جو ہے یہ ڈسچارج ہو گیا کمپلیٹلی ڈسچارج ہو گیا آپ ڈی ایم ایم پہ بھی ویلیو دکھا سکتے ہیں فل زیرو